الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعیم و نسولیلہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک وقت ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جس میں معلوم ہوئے ابکر رضی اللہ عنہ ان کو برا کہنے والے کا انجام کیا ہو سکتا ہے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منور میں مزیر نبوی کا اخادم رہتا تھا اس کا دوست بھوک کی حالت میں اس کے پاس آیا وہ شخص کہنے لگا میں اپنے دوست کے لئے کھانا لینے گیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مزار پاک کے پاس مجھے ایک رافضیوں کی جماعت ملی میں نے ان سے حضرت عبقر و عمر کی اے محبت کے صدقے کھانا تلق کیا ان میں سے ایک شخص نے کہا آئیے ہمارے ساتھ میں ان کے مکان پر پہنچا اتنے میں دو حبشی غلاب نظر پڑھے میں اس نے دونوں کو میرے مارنے کا حکم دیا پھر کیا تھا انہوں نے مجھ پر سختی کی انتہا کر دی یہاں تک کہ انہوں نے میری زبان کار دی ذرا اندیرہ چھایا تو انہوں نے مجھے ایک چھڑک پر پھینک دیا ابھی مجھ میں جان کی رمک باقی تھی ایسی بیبسی کے عالم میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف مو کر کے استغاثہ کرنے لگا یہاں تک کہ مجھے نیند آ لیا جب بیدار ہوا تو صحیح و سالم کھڑا تھا دوسرے سال چند فقیر میرے دروازے پر کھانا طلب کرنے آئے میں پھر قبعہ عباس کی طرف متوجہ ہوا وہاں میں نے روافظ کو پایا پھر میں نے بکر عمر رزیران حما کی محبت کا واسطہ دے کر کھانا مانگا ان میں سے ایک جوان نے کہا بیٹ جھو جو نا جو میں بیٹ کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ وہ کام سے فارغ ہوئے وہ نادان مجھے اپنے گھر لے گیا اور اس نے کھانا دیا پھر اس نے ایک بندر نکالا میں نے اس بندر کی کیفیت دریافت کی اس نے کہا یہ میرا باپ ہے گزرشتہ سال اس کے پاس ایک فقیر آیا تھا اس نے عبقر اور عمر رزیران حما کی محبت کے صدقے میں کھانا طلب کیا تو اس نے سخت ہی کرتے ہوئے اپنے غلاموں سے اس کی زبان کٹوا دی تھی میں نے سنتے ہی کہا وہ فقیر تو میں ہوں وہ بولا برائے کرم تم اس راس کو پوشیدہ رکھنا کیونکہ میں نے مشہور کر رکھا ہے کہ میرا باپ مار گیا تھا لیکن میں نے حضر بکر اور عمر رزیران حما کو بھرا کہنے سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیخ حین رزیران حما کی محبت نصیب فرمائے جزاک اللہ خیرہ